السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جناب اکبر الدین عویسی صاحب شہر حیدر آباد میں ایک ما شاء اللہ تعلیمی لائن میں ان کا ایک بہت بڑا کانٹریبیشن ہے ہم ان کو کافی عرصے سے ما شاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر جو انفرسٹرکچر دیا ہے اپنے پرانے شہر میں وہ دی بیسٹ انفرسٹرکچرز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ورلڈ کلاس انفرسٹرکچرز انہوں نے دی ہے اور ایسے ماحول میں انہوں نے جو تعلیم اچھی سی میاری تعلیم فرام کرنے کا ان کا جو مزاز ہے ان کی جو فکریں ہمیشہ رہی ہیں وہ خابل شتائش ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ کچھ کم جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بیلڈنگز ان کے خریب خریب پندرہ ایسے بیلڈنگز ہیں ہماری نالج میں اور بھی ہیں ان کے تو جہاں پہ ان کے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں ایسے بچے جو کافی ضرورت مند ہیں جس میں کافی عطیم بچے بھی ہیں وہ سارے بچے ما شاء اللہ اچھی تعلیم لے رہے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں ان کے انسٹریشن سے جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں بلکہ نہ ہی میاری تعلیم بلکہ وہاں پہ تربیت کا بھی ایک اچھا ماحول انہوں نے دیا ہے تو یہ کام بہت ہی خابل شتائش ہے اور ہم اس کو بہت ہی سراتے ہیں اور یہ کام ایک خاص طور پر ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے بھی جو اپنے جیب سے خرچہ کر کر اتنے ہزاروں بچوں کو جو تعلیم فرام کرنے کا ایک جو دیکھا ہوں میں ہم لوگ خاص طور پر اس لائن میں دیکھتے ہیں یہ شاید ہی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے میں ان کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور خوب کام لے ان سے تعلیم لائن میں اور بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم ملے اور وہ آگے پڑے اور ایک بیس چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی ہیلپ ہے اگر سب سے بڑی کوئی مدد ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تعلیم لائن سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس سے زندگیاں بنتی ہیں اس سے بچوں کے فیوچر بنتے ہیں بلکہ ایک بچے کا پڑھ لینا کئی خاندانوں کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے تو یہ کام اکبر الدین عویسی صاحب خاص طور پر جو مزاس جناب اسس صاحب یہ سب لوگ جو کر رہے ہیں بہت خابل شتائش ہے میں دل کی گہرہیوں سے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں ایک چیز اس میں دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنے جیب کا خرج کر رہے ہیں اس کا مطلب وہاں پہ کمپلیٹ تعلیم فری دے رہے ہیں اور دی بیسٹ دے رہے ہیں وہ ایک اچھی چیز ہے اور انفرسٹرکچر اگر کوئی بھی دیکھیں گے تو وہ بیانڈ امیجنیشن انفرسٹرکچر سے ہیں بہت ہی ورلڈ کلاس انفرسٹرکچرز خاص طور پر ہم ان کے بیلڈنگز دیکھ چکے ہیں کچھ کم پندرہ بیلڈنگ تو میں دیکھ چکا ہوں جو میری نالج میں ہے اور بھی ان کے کانٹریبیشنز ہوں گے تو یہ خابل شتائش ہے جو فری ایجوکیشن ہزاروں بچوں کو فرہام کرنا اور ان کے زندگیوں کو سمارنا اکبر الدین ابیسی صاحب کا یہ بہت ہی بڑا کانٹریبیشن ہے سوسائیٹی کے تحت اور ملت کے تحت اللہ ان کے کام کو اور آگے لکھے جائے اور ہم کو اس کام سے بہت خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ جزاکاللہ و خیر السلام علیکم